اسلام علیکم ناظرین جس کو یہ زد کر رہا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے سو ان کی زد کی وجہ سے کیونکہ وکڑ بھی تھا تو چولا ہم نے سوچا کہ چکر لگائی آتے ہیں اتنی کرمی تو تھی ویسے چولا انجوائی ہو جاتا ہے بندہ آؤٹنگ ہو جاتی ہے فریش ہو جاتا ہے تو پھر ہم نکل پڑے اپنے سفر کی طرف اور ابھی ہم مرگلہ حزبتہ کی پہنچے تھے وہاں پہ تو خافی رش تھا یہ کچھ پھر یہاں جو گاڑیاں تھی وہ ہم نے کوئی تاکیر ہوئے گی پھر آگیا ستا ہے رش کم ہوتا جا رہا تھا ہم پھر اپنے سفر کو جائے رکھا اور ہم راستے میں کہیں نہیں رکھے بہت کم جگہ پہ رکھتے تھے یہاں پہ کوئی فوٹو ویرہ لینے ہو یا بائک زیادہ گرم ہو جائے تھا کیونکہ گرمی تھوڑی زیادہ تیز تھی یہاں پہ آگے تو کافی کم تھی جب منال سے آگے ایک راست کے یہاں پہ ہم نے پھر فوٹو سیشن کے لیے تھوڑا اپنا سٹیک کیا اور پھر یہاں سے آگے نکل پڑتے ہیں اپنے سفر کی طرف یہ ہم منال پہنچ کے ہیں منال کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا جو اسلام آباد کے آس پاس ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو پتہ پورے اسلام آباد کا نظار رہتے ہیں یہاں تو جو بھی باہر سے آتا ہے یا جو اسلام آباد کا ہے وہ کبھی نہ کبھی ذمکی میں یہاں تو آئی ہوتا ہے کیونکہ رات کو ابھی آپ کہیں سے بھی دیکھیں تو صرف منال کی لائٹیں ہی نظر آ رہیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے ہر کسی کو بتا ہے ہاں اچھا یہاں پہ یہ منال ہے یا یہ دامنے کو ہے اس کی لائٹیں نظر آتی ہیں ہمارے پاس جو ہیوی بیک تھا وہ تھا ہونڈا والوں کا اور وہ اس نے چڑھائیوں میں اتنا تنگ کیا تو پھر بھی ہم آستہ آستہ رکے نہیں آستہ سے چلتے رہے یہ ہے ڈینو ویلی یہ بچوں کے لئے کافی اٹیکٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ راشتہ یہ بھی پیرس خواہ سے شاید تھوڑا سا آگے گئے تھے ابھی یہ اگزیکٹ کلومیٹری پتہ نہیں ٹائم پتہ ہے تو یہاں پہ ڈینو ویلی آتی ہے یہاں پہ ڈینوسر ہے ڈینوسر کے موں میں گاڑی ہوتی ہے اور ایک بندہ اس گاڑی سے لٹک رہا ہوتا ہے یہ پھر تھوڑا سا اوپر گئے تو ہمیں ایک پینے کا چشم اور صاف پانی ملا پانی یہاں سے پیا تھنڈا تھا اور پھر یہاں سے آگے نکل چلے اور آگے کے نظارے نہ ہی پوچھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری روڈز بنی ہوئی ہیں اور یہ روڈا کے مزفراباد اپٹراباد منسیرہ اور مھری بھی جاتی ہے جناظرین تو یہ ہیں وہ ہستی جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہاں پہ جائیں جائیں اور بائیک بھی نہیں کہا تھا خود تو یہ پیچھے بڑے مزے سے بیٹھے رہے کیونکہ یہ کہتے کہ مجھے پہاڑوں میں بائیک چلانا ہی آتا تو پھر سارے راستیں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی مجھے ہی چلانا پڑا اور اتنی کرمی میں بائیک پہ طبیعت تو صحیح ہے ٹھکانے الگ جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے اور کافی پیارے نظارے تھے یہی جو یہ جو باٹر یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دریاء ہے یا کیا انال ہے یا مال ہے یہ بھی ادھر جا کے ملتی تھی اسی میں یہ کراس کر کے ہم جاتے ہیں اس میں نوی وارٹر فال میں وہ بھی آپ کو آگے نیکس دکھائیں گے آتا یہاں پہ ہمارے صد یہ ہوا تھا کہ ہم راستہ بول گئے تھے کیونکہ ہمیں اگزیکٹ جگہ کا پتہ نہیں تھا وہ کہیں جبری گاؤں سے واپس نیچے ہونا تھا اور پھر ہم واپس آگے گئے کسی سے پوچھا انہوں نے واپس اس راستے بیجا اور یہاں سے پھر ہم لنک روڈ نیچے جاتی ہے تو یہ لنک روڈ کلومیٹر نہیں پتا پر دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس لنک روڈ پہ بھی اور یہ پھر بیچ پہ کچھ راستہ اس کا بھی کافی خراب آتا ہے اور یہ بھائی صاحبہ میں جگہ نہیں راستہ نہیں دے رہے تھے پھر ان کو اکل آگئی ہے یا ہم سے آم پہ دیا آگئی ہے انہوں نے ہمیں ادھر آرکار راستہ دے ہی دی ہمارے ویسے ان کی جگہان چھوڑی نہیں تھی راستہ جب تک یہ راستہ نہیں دیتے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ حرام بے حرام بجائی جا رہے تھے پھر ان شہد تنگ آکے پھر اگر راستہ ان کے لیے تو تنگ تھا ہمارے لیے تو کھیک تھا ہم تو سکون سے جا سکتے تھے پھر جاتے جاتے ہم جا رہے تھے کیونکہ ہم تو کافی لیٹ نکلے تھے تو لوگ آگے سے واپس آ رہے تھے تو ہم میں تو اثر لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عوام تو ساری واپس آ رہی ہے پھر بھی ہم نے سوچا یہاں تاک آئے ہیں تو پیسے آپ نے جو خرج کی ہیں وہ تو پورے کر کے جائیں گے اور ادھر کچھ اور بھی دوست مل گئے تھے جو راستے میں ہمارے ساتھ آئی تھے وہ بھی ہماری طرح ہی راستہ بھول گئے تھے اور یہاں پہ کافی فیملیز آئی ہوئی تھی جو یہ پانی چشمے کا پانی آ رہا تھا تو اس کے سائیڈ پہ لنچ وارا جو بھی کر رہے تھے انجوائے کر رہتے ہیں اور ادھر ہی تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا راستہ آتا ہے تھوڑا سا خراب آتا ہے تو ہمارا تو ایک دفعہ مائٹ بن ہے کہ شاید آگے راستہ سارا خراب ہوگا تو ہم واپس چلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ابھی آئے ہیں تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں کہ آپ راستے میں آپ کو پارکنگ والے بھی کافی مل دیں گے کافی پیچھے پارکنگ والے ملیں گے بولیں گے کہ یہاں پہ بائیک کھڑا کرو آپ نے وہاں پہ نہ بائیک نہ گاڑی کوئی بھی نہیں کھڑا کرنی اور انڈ تک جانا ہے تو آپ کو کافی زیادہ واق کرنی پڑے گی اور یہ جو جیکر سویرا نظر آ رہی ہیں یہاں پہ سمان بھی آپ ریکھ سکتے ہیں بائیک سویرا اس کا وہ چارج کرتے ہیں جیکر سویرا بھی یہ جو واترپورف ہوتی ہیں یہ بالکل لائف جیکرس ہوتی ہیں یہ بالکل اینڈ پہ جا کے لینا یعنی تو آپ کو یہ راستے میں بھی ملتی ہیں راستے والوں سے نہیں لینا تو وہ آپ کو کافی مشکلات ہوگی تو یہ پانی وہی ہے جو ہم نے بھی شاب کو بتایا تھا اور یہ راستہ بالکل ہم ہمیں نوری واترپور کے پاس لے کے گیا اور یہ ہم نوری واترپور میں انٹر ہونے والے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اسٹال لگا ہو یہاں سے بھی جیکرس مل جاتی ہے تو ویسے ضرورت تو نہیں ہے جیکرس لینے کیونکہ اتنا زیادہ گہرا پانی بھی نہیں ہے کوئی تھوڑا بہت بھی اگر تیرنا جانتا ہو تو وہ بغیر جیکرس کے بھی ہے کچھ عوام تھی جو ادھر بغیر جیکرس کے بھی تیر رہی تھی میں نے بھی پہلے جیکرس لی تھی اور وہاں پہ جا کے اتار دی تھی وہ دوسرے کزن کو دے دی ہے اور ہمارے کچھ دوست اور کزن وہ پہلے سے یہاں موجود تھے تو ہم نے پہلے ان کو ڈونڈا ان سے اپ ڈیٹ لی کہ کیا ہے تو وہ تو وہ تو اب واپسی کا کرن لے رہے تھے تو پھر ہماری وجہ سے وہ بھی رک گئے تو ہم کافی دیر موجود مستی ہیں کرنے کے بعد ہم بھی واپسی کا سفر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ پھر مجھے کزن بتا رہا ہے کہ وہ ہے وہ ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ سارے ایک ہی جیسے تھے سب نے ایک ہی جیسی جیکرس پہنی ہوئی تھی میرے رویوز تو یہی ہیں کہ میں سب کو ریکمائنٹ کروں گا کہ آپ سمر ویکیشنز میں ملکہ سمر کے سیزن میں یہاں کا لازمی ٹور کریں یہاں کا نہیں تو پھر امریلا واترفار کا وہاں بھی آپ کو کبھی نہ کبھی لے کے چلیں گے اور یہ واپسی پہ کچھ ٹریک تھا جو پانچ دس منٹ کا ہوتا ہے وہ سب کوئی کرنا پڑتا ہے پارکنگ تک جو لاسٹ پارکنگ ہے چلیں ملتے ہیں ایک نئے علاقے ساتھ اللہ حافظ